اسلام علیکم انڈے کے کاروبار کے لیے ہر فرمر جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 700 سے 800 گرام کی پٹھی مانگتا ہے جس کو بھی انڈے کے کاروبار کے لیے چاہیے جس کو ہم تیار کریں اور اس سے انڈے لے کر بعد میں سیل کر دیں 700 سے 800 گرام کی مادی کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے چینل پر ویڈیو بھی نہیں ڈال سکا اور اب بھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مال ہمارے پاس موجود ہے ہمارے فارم پر انڈے کے کاروبار کے لیے 700 سے 800 گرام کی مادی اور 1100 سے 1200 گرام کا مرگا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو 700 سے 800 گرام کی پٹھی کا ریٹ اور مرگے کا ریٹ میں بتاؤں گا جس کا وزن 1100 سے 1200 گرام ہوگا اور یہ سارا مال آپ ہمارے فارم سے آ کر لے سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے فارم پر بہت رش ہوتا ہے جس کی ویسے ٹائم نہیں ملتا اور اس لیے ہم دل بل کی سروس بھی نہیں دے سکتے اور بہت سی ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ابھی فلال ڈیلیوری نہیں دے رہے اس ویڈیو میں ساری باتوں کو کلیر کر دیا جائے گا ریٹ کے حوالے سے اور مرگیوں کے وزن کے حوالے سے اور مرگے کے وزن کے حوالے سے اور مرگے کے ریٹ کے حوالے سے بھی تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ڈسکرپشن میں فیصل بھائی کا نمبر موجود ہے جس پر آپ فون کر کے فارم کی لوکیشن جان سکتے ہیں تو چلے بلا تاخیر کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عمر کی بات کرتے ہیں تو پٹھی کی عمر چار ماہ دس دن ہوگی آپ فارم پر آ کر دس پیس بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے مرگا لینا ہے تو مرگے کا وزن گیار سو گرام سے لے کر بارہ سو گرام ہوگا اور مرگا جو حضرات مرگا لینے آئیں گے تو ان کو پہلے بتا دوں کہ ویڈیو میں کہ جو حضرات فارم پر آ کر مرگا خریدیں گے تو سو کلو سے کم مرگا نہیں دیا جائے گا اور جو بھائی فارم پر پٹھی کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے پانچ پیس بھی لے سکتے ہیں دس پیس بھی لے سکتے ہیں اور پانچ سو پیس بھی کیونکہ آج کل مہنگائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ آفر رکھی ہے کیونکہ بہت سے ایسے دو حضرات ہیں جو فارم پر آ کر جو تھوڑا مال خریدنا چاہتے ہیں پر زیادہ مال جو فارم والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اب سو پیس دیں گے اب پچاس پیس دیں گے تو اسی وجہ سے میں آپ کی یہ بات کلیر کر دوں کہ اب ہمارے فارم پر آ کر جو پٹھی ہے جو نسی وہ پانچ پیس بھی لے سکتے ہیں اور دس پیس بھی تو جو بھی اپنے مال خریدنا ہمارے فارم پر آ کر خریدیں اپنی تسلی کریں مال کی اور مال چیک کریں اور جب مال چیک ہو جائے گا تو ہمارے سے خرید لیں گے تو دوبارہ مال واپس نہیں ہوگا اس لیے آپ کو یہ بار بار ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ فارم پر آئیں اور فارم پر آگے مال لینے سے پہلے اس کو چیک کریں وہ بیمار تو نہیں ہے یہ سب پوچھیں کیونکہ ہمارے مال کی جو ویکسینہ وہ مکمل ہوئی تھی ہمیں اس چیز کا بہتر سے پتا ہوتا ہے اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی تسلی کر لیں تو اگر آپ نے پٹھی لینی ہے اور اس کا ریٹ ہم آپ کو کلو کے حساب سے دیں گے پٹھی کا ریٹ آٹھ سو روپے کلو کے حساب سے دیں گے اگر آپ نے ہم سے مرغہ لینا ہے تو اس کا ریٹ سات سو بیس روپے کلو ہوگا اور یہ بہترین موسم ہے ان لوگوں کے لیے جو آگے انڈے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو پٹھی آپ ہم سے لیں گے وہ ایک مہینے میں تیار ہو جائے گی اور نومبر کے مہینے میں انڈوں کی پرڈکشن بہت اچھی ہوگی اور آپ چار سے پانچ مہینے انڈے آرام سے لے سکتے ہیں چار سے پانچ مہینے آپ مرگی سے انڈا لیں اور بعد میں آپ اسے انڈوں کے لے کے گوش کے حوالے سے آپ اسے سیل کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈے کی فیزیبلٹی کے حوالے سے میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں اور جو انڈے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھا منافعہ حاصل کریں گے تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوئے میں نے اگر آپ ہمارے فارم پر آنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ کال کیجئے یا اوڈسٹ کیجئے ہم آپ کو فارم کی لوکیشن سمجھا دیں گے اور آپ آ کے وہاں سے آپ نئے مردی کا مال لے سکتے ہیں تو ویڈیوز جو نئے فارمر حظرات ہیں جو انڈے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ پٹھی ہمارے پاس سے لے کے جائیں تو وہ اس کی وہ صحیح طریقے سے دیکھ بال کریں اس کو اچھی خوراک دیں اور اس کو ملٹی ویٹامن اور کیلچم دیں جس سے پٹھی کی گروت اچھی ہوگی اور انڈوں کی پروڈکشن بہت جلد آپ کو اسے ملے گی تو کافی فارمر حظرات ہیں جو اسے اور دوست عباب ہیں وہ فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مرگی کو یہ بیماری ہے ہماری مرگی کو یہ بیماری ہے تو کائلی جو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوتا ہے وہ ان بھائی کا ہوتا ہے جو اپنا مال سیل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے فارم پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو یہ ان کا نمبر دیا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں ان سے آپ آکے مال خرید سکتے ہیں تو جس بندے نے بھی آپ کو کچھ بیماری کے حوالے سے کچھ جاننا ہوتا ہے تو وہ اس حوالے سے بھی نمبر میں شیئر کروں گا کہ جو پرندوں کے حوالے سے کوئی بیماری آتی ہے وہ اسی چیزیں ہیں جو آپ کو درپیش آتی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو نمبر شیئر کروں گا تو آپ اس پہ کال کر کے یا مارسپ کر کے آپ اپنے پرندوں کے حوالے سے اور پرندوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ میڈیسن کا پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں میں نے مکمل معلومات آپ کو بتا دی ہیں تو اسی لیے آپ انڈے کا کاروبار کے حوالے سے جو فارم نظرات یا جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انڈے کا وہ دیر نہ کرے اور انڈے کا کاروبار کے لیے فارم پر آ کے جو مال لینا وہ اس کا مال آ کے دیکھ کے چیک کر کے لے سکتے ہیں تو ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ